اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ استقبال ہے عزیز طلبہ گوشتہ کلاس میں ہم نے جماعت پنجم بریازی کی دوسرا سبق ہم نے یہاں تک پریکٹیس کی تھی آئیے آپ اس کے بعد کے سوالات حل کرنے کی کوئی کریں گے یہاں پر دیکھئے بچوں آپ کو کیا دکھ رہا ہے یہاں پر دیکھئے چاک پیس کا ایک باکس ہے اس باکس میں سو چاک پیس ہیں آپ کبھی دکان کو جا کر چاک پیس کا باکس لائے ہاں دس بارہ روپے میں رہت آئے دیکھیے تو اگر ایک چاک پیس کے باکس میں سو چاک پیس회 ہیں تو دو باکس میں کتنے ہوں گے ایک باکس میں ایک باکس میں اگر سو ہوں گے تو دو باکس میں کتے ہوں گے دو سو تین باکس میں تین سو چار باکس میں چار سو یہ ہم کو یہاں پر لکھنے کا ہے یہ دیکھئے ایک باکس میں سو چاکپیس ہوں گے تو دو باکس میں کتے ہوں گے دو سو آٹ باکس میں آٹ سو سولہ باکس میں سولہ سو اٹھارا باکس میں اٹھارا سو اسی درہ چھتیس باکس میں کتے ہوں گے آپ لکھی یہاں پر بہت اٹھار باکس میں کتے ہوں گے آپ لکھیے اوکے بچو بلکل آسان ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے سو سے جتے بھی عیادت ہے جتے بھی باکسیں اس کو ضرب کیا ہے اوکے اس طرح ہم ضرب کیے ہیں بہت ہی آسان سوال تھا اس کے بعد کا سوال دیکھیں گے اوکے بچو اس کے بعد کیا ہے ایسے اگر ایک بڑے کارٹون میں چاک کے دس باکسیں ہوں دس باکسیں ہوں تو کتنا ہوں گا ایک میں سو چاک پیس تو دس باکس میں کتے ہوں گے ضرب کرنے پر کتنا آئے گا ہزار اوکے بچو تو ایک بڑا کارٹون کا ڈبا ہے اس میں ایک ڈبے میں کتے آئیں گے کارٹون کی ڈبے میں ہزار اوکے ہزار چاکس ہوں گے تو ایسے یہاں پر سوال دیا ہے ایسے دو باکس میں دو کارٹون کے باکس میں کتنے چاک ہوں گے دو ہزار کتنے ہوں گے دو ہزار ہوں گے اور ایسے چار کارٹون میں چار ہزار ہوں گے چھے کارٹون میں چھے ہزار آٹھ کارٹون میں آٹھ ہزار دس کارٹون میں دس ہزار اس طرح آپ یہاں پر لکھئے اوکے بچو اس کے بعد کے سوالات آپ کوجش کرنے کا ہے بلکل یہاں پر آسانی سے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر چند سوالات کی practice چند سوالات کر کے پتا دیا گیا ہے یہاں دیکھئے دو زرب دو سو کتنا ہوگا یہاں دو سو کو کتنے صفر ہیں دو زرب دو سو تو دو سو کو کتنے صفر ہے ایک دو دو صفر ہم پہلے ڈال لیں گے اس کے بعد دو کو دو سے ضرب کرنے پر کتنا ہوگا چار یہی جواب ہوگا اگر صفر ہوں گے تو جتنے بھی صفر ہے اتنے صفر ہم یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد عدد سے دوسرا عدد کو ضرب کرنے پر جو جواب آئے گا وہاں پر لکھ دیں گے بس آپ کو جواب آ جائے گا یہاں پر دوسرا دیکھئے دو زرب تین سو دو سفر دال دیئے دو تیا چھے دو زرب چار سو دو سفر یہاں پر لکھ دیئے ہیں دو چوپ آٹ اس کے بعد اسی طرح ہے یہ بھی تین دونی چھے چھے سو تین زرب تین سو نو سو تین زرب چار سو چار تیا بارہ اس لیے بارہ سو اس طرح جو ہے آٹ سو بارہ سو سولہ سو اس طرح حل کرنے پر ہم کو جواب آئے گے اس کے بعد سوال ہم کو کرنے کا ہے چھے زرب دو سو کتنا ہوگا چھے دونی دوارہ بارہ سو چھے سات زرب دو سو کتنا ہوگا سات دونی چودہ چودہ سو یہاں پر لکھئے آٹ زرب دو سو کتنا ہوگا آٹ دونی سولہ سولہ سو یہاں لکھئے اس کے بعد پھر یہاں پر جئے کہ تین سو سے ضرب کرنے کا ہے دو ضرب تین سو یہاں پر دیئے دیا ہے 5 زراب 300 1500 6 زراب 300 6 تیہا 18 1800 یہ لگ دیجئے 7 زراب 300 721 200 8 تیہا 24 2400 اس طرح اس کے بعد پھر یہاں پر 400 کا یہاں پر حساب دیا گیا ہے 5 زراب 400 کتنا ہوگا 5 چک 20 اور یہ 2000 6 زراب 400 یہاں پر 6 چک 24 اور دو سیفر یہاں پر لکھ دیں گے 7 چک 28 800 8 چک 32 300 اس کے بعد یہ نیچے کے سوالات آپ یہ پورے سوالات آپ حل کیجئے بہت ہی آسان ہے ایک مرتبہ سمجھ میں آگیا آپ کو تو باقی کے تمام سوالات آپ حل کر سکتے ہیں پہلے ہم کو کیا دیکھنا ہے سیفر کتنے ہیں سیفر کتنے ہیں سیفر نیچے لکھ دیں گے دو سیفر ہے تو دو تین ہے تو تین چاہ رہے تو چار اوکے بچو اس کے بعد عدد سے عدد کو ضراب دیں گے اوکے اس کے بعد یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر دیں گے سمجھ میں آیا نا آپ کو بلکل آسان ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پرکٹس کر رہے پرکٹس کرنے پر آسان معلوم ہو جائے گا آپ کو اس کے بعد کا سوال دیکھیں چند سلسلہ وار عداد کو 500 600 700 سے ضراب دیجئے اب اس طرح پر یہاں نو سے نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اپنے 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 ا کتنے ہوتے ہیں چھے اور تین ضرب دو کتنے ہوتے ہیں چھے آپ ضرب میں کسی بھی طرح لکھیں ایسا لکھیں یا ایسا لکھیں بلکل برابر ہوتا ہے اوکے بچو پہلے کون سا بھی عدد لکھیں ضرب میں آسیلے جواب برابر ہوتا ہے اوکے اس کے بعد وہی یہاں پر سمجھایا ہے اس نے کہ نو ضرب اوکے بچو اپنے ضرب کرنے کا طریقہ تو سیکھ چکا ہے اب آسانی سے حل کر سکتے ہیں بارہ اٹھے بارہ کا پہاڑا یاد ہے آپ لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے فیفت کلاس کے بچوں کو بیس تک پہاڑے مکمل اچھا پکا یاد کرنا ضروری ہے اوکے بچو سکتے ہیں بارہ اٹھے چھے نو ایسا ڈیریکٹ جواب حاضر رہنا آپ جواب دے دینا بارہ نہاں بارہ اٹھے جیسا ہی بولیں گے ہم جواب فوری دینا چاہیے اتنا پکا پانی یاد کریا آپ تو بارہ اٹھے چھے نو ہوگا تو آنٹ سے بارہ کو ضرب دینے پر بھی اتنا ہی جواب آیا چھے نو اوکے بچو اس کے بعد کے سوالات آپ یہ بھی حل کر سکتے ہیں آپ اسی طرح پچیس ضرب تیس کتنا ہوا آسانی سے کر لے سکتے ہیں پچیس تیا پچھتر ایک سی فر لگا دیں گے پچھتیا پچھتر ایک سی فر ساس سو پچاس تیس سے پچیس کو ضرب دینے پر بھی تاہی آئے گا اوکے سو سے چوپن کو ضرب دینے پر یہاں پر ہم سیکھیں ہیں یہاں پر کہ جتنے سی فر ہیں ات انہے سی فر لگا دیں گے اور چوپن ایک Savن بالکل آسان تو یہاں پر بھی وہی جواب آئے گا ایک سو تیس سے پچھتر کو ضرب دیجئے ضرر کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے آپ لوگ کو یہ ہے اور یہ آپ لوگ حل کیجئے اکے بچو ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم یہاں دیکھیں بچو اس کے بعد کا سوال یہاں اوپر ہم نے جو سیکھا ہے یہاں پر جو ہم نے سیکھا ہے وہی یہاں پر دیا ہے دیکھیے یہاں پر اٹھارا کو abused سے ضرر دیا جائے یعنest کو ٹھارا سے ضرر دیا جائے تو ایک ہی بات ہے یہاں اوپر ہم نے سیکھا ہے ہم نے اوپر ہم نے وہی بات سکھی ہے یہاں پہ بھی ایک 999 ضرب یہاں پہ ایک ہی آئے گا جو جواب چھٹکے ہیں وہی جواب آ گیا 49 into 10 equal to 10 into 49 یہ موزابانی آپ فوری جواب دے سکتے ہیں آپ یہ حل کیجئے تمام سوالات حل کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد کے عبارتی سوالات یہاں پر موجود ہیں جب آپ غور سے دیکھیں آپ سب لوگ اپنے کتابوں میں دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ بھی آپ کو صاف نظر نہ آئے تو اس کا ریزولیشن بڑھا لیجئے ریزولیشن بڑھانے پر آپ کو صاف نظر آئے گا میں سوال پڑھ رہا ہوں غور سے سنیے امجد اپنے لئے شیٹ خریدنے بازار جاتا ہے جب وہ دکان میں داخل ہوا تو دکاندار نے بتایا کہ چار رنگ کے شیٹس ہیں چار کلرز کے شیٹس ہیں ایک کیا ہے نیلا بلو سفید گلابی اور سبج رنگ ایک بلو کلر ہے ایک بلو سفید ہے ایک مقدار ہر کلر ہے ایک ایک گرین کلر ہے اوکے آپ کے انếnے تین مختلف ڈیزائن ہے تین مختلف ڈیزائن ہے کہ چار کلر ہے اور تین ڈیزائن ہے کونسی کونسی ڈیزائن ہے ایک چوکڑی دار کیا چکڑی دار کیا ایک چکڑی دار چکڑی دار یع Rules ایسا یہاں پر ہے اور ایکیا ہے دھاریدار یعنی لائننگز کے لائننگز کا شٹ ہے ایسا لائننگز رہتے ہیں اور ایکیا ہے سادہ وائٹ پلین کلر میں یہاں پر ہے تو پورے کتنے شٹس ہو جائیں گے بولی آپ کتنے اقسام کے شٹس دکان میں موجود ہیں تاکہ امجد ایک شٹس کا انتخاب کر سکے وہ امجد کے سائز کے کتنے شٹس دکاندار نے بتایا تو کتنے شٹس ہے ہر رنگ میں موجود شٹس کی تیداد کتنے ہیں ایک جو ہے اس میں بلو ہے اور وائٹ کلر ہے اور پنک کلر ہے اور گرن کلر ہے اس میں بھی اسی طرح بلو وائٹ پنک اور گرن بلو وائٹ پنک اور گرن کتنے قسم کے شٹس ہے اور کتنے ڈیزائن کتنے ہیں تین ڈیزائن ہیں کلر چار ہے اور ڈیزائن کتنے ہیں تین ہے جملہ شٹس کتے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ 9 10 11 12 اس طرح ہم کو پورا ٹوٹل گننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈیریکٹ کیا کرنا چاہیے ہم کو تین ضرب چاہ یہ طریقہ اپنانا چاہیے ہم تین چاک بارہ بارہ شٹس موجود ہیں اس طرح ہم ڈیریکٹ حساب کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کا سوال دیکھیں آپ ایک فرنیچر کی دکان میں پلاسٹک لکڑی اور میز پلاسٹک اور لکڑی کے میز فروق کیے جاتے ہیں دونہ اقصہ میں دائرہی مستطیلی اور مربعی شکل میں دستیاب ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کہاں مستطیلی شکل کا ٹیبل ہے اور یہ مربع شکل کا ٹیبل ہے اور یہ دائرہی شکل کا ٹیبل ہے تو اس میں پلاسٹک ہے پلاسٹک اور پڑن پڑن یہ لکڑی دو ہے اس میں بھی پلاسٹک ہے اور لکڑی کا ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے دو بھی دو چار پانچ چھے اس طرح ہم کو لکھنا چاہیے یہاں پر آپ لکھیں یہاں پر یہاں پر لکھیں آپ میز کے اقصام کتنے ہیں یہاں پر لکھیں دو اور کتنے قسم کے ہیں ایک جو ہے مستطیل اور ایک مربع اور ایک دائرہی شکل تین اکے تو یہاں پر کتنے ٹوٹل کتنے ہوں گے دو زرب تین مساوئے چھے اس طرح چھے جواب آیا ٹوٹل اس کے پاس فرنیچر کتنے ہوں ٹیبل ہوں چھے ٹیبل میں سے کوئی ایک سیلیٹ کرنے کا ہے اس طرح آپ پورا عبارت یہاں پر لکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد سوالات آپ پڑھئے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے میں صرف سوال پڑھوں گا آپ ڈریکٹ اس کے جوابات آپ اپنے نوٹ بک میں لکھئے ایک دکاندر آٹ رنگ کے منگل گری کٹن کے کپڑے فروس کرتا ہے کتنے کلرز ہیں آٹ کلرز ہیں یہاں پہ غور کرنا چاہیے آٹ کلرز ہیں ہر کلرز میں کتے ڈیزائن ہیں تین ڈیزائن ہیں یہاں پہ دیکھئے ایک دو تین تو اس میں آٹ ہے اس میں آٹ ہے اس میں آٹ کلرز ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے آپ یہاں پر لکھئے آپ اوپر کے سوال کو پھر دیکھئے اور یہ سوال کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد کا دیکھئے صرف میں سمجھا رہا ہوں آپ کیجئے ہو ایک پردے کی دکان میں آٹ رنگوں کے پردے دستیاب ہیں اس میں بھی آٹ کلرز ہیں اس میں بھی آٹ اس میں بھی آٹ اس میں بھی آٹ اس میں بھی آٹ اور ڈیزائن کتنے ہیں یہ ایک ڈیزائن ہے دوسرا ڈیزائن تیسرا اور چوتھا چار ڈیزائن ہے تو پور ہے اس کے پاس دکان میں کتنے ڈیزائن کے اور کتنے کلرز کے پردے ہیں ٹوٹل کا حساب یہاں پر کیجئے آپ اوکے بچے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہاں دیکھیں بچے اس کے بعد کا ٹاپک ہے قیمتوں میں اضافہ بچے دیکھیں دنبودی میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ دو عورتیں آپ اس میں بات کر رہی ہیں دیکھیں گے یہاں پر پہلی عورت نے کہا کہ چیزیں مہنگی ہوتے جا رہی ہیں مجھے یاد ہے دس سال پہلے سورج مکی کا تل 45 روپے تھا اور اب اس کی قیمت 90 روپے ہے اس سے پہلے 45 تھا اور اب کتنا ہے 90 یعنی کتنے گناہ زیادہ ہو گیا ہے 45 بھی 45 نووٹ یعنی دبنا اضافہ ہے دو گناہ اضافہ ہوا ہے اور ایک عورت نے کہا اس میں کہ آپ سچ کہتی ہیں چنے کی دال اس سے پہلے دس سال پہلے 25 روپے تھی اور اب کتنے ہیں 25 روپے ہے تو کتنے گناہ زیادہ ہے 25 25 کتنے مرتبہ زیادہ ہے 25 روپے ہوگا تین گناہ ہے تین گناہ زیادہ ہے تو یہاں پہ سوال پوچھا ہے اپنے کیا ہے سورج مکی کی تیل کی خیمت دس سال میں کتنے گناہ اضافہ ہوا ہے دو گناہ اضافہ ہوا ہے اور چنے کی دال کی خیمت کتنے گناہ اضافہ ہوا ہے تین گناہ زیادہ ہوا ہے اکے بچو اس کے بعد کا سوال پوچھ رہا ہے کہ آٹھ لیٹر سورج مکی کی تیل کی خیمت دس سال قبلے کی خیمت سے کتنی زیادہ ہوگی دس سال پہلے کتنی تھی آٹھ لیٹر اوکے دس سال پالے پینٹہلیس تھی آٹھ لٹر ترکار ہے تو ہم ضرب کریں گے آٹھ سے آٹھ پنجھے چالیس چالیس کا سی فر حسلہ چار آٹھ چوپ بتیس بتیس بھی چار چھتیس اگر موجودہ خیمت کیتی ہے نوڑ روپے ہے تو اس کو بھی آٹھ سے ضرب کریں گے آٹھ سی فر سی فر آٹھ نا پہتر یہاں پر چھتیس ہے اور یہاں پر بہتہ ہے تو تقریبا یہ بھی سات سو بیس میں سے تین سو ساٹھ نکالنے پر تین سو ساٹھ حاصل ہوگا تقریبا یہ بھی دو گناہ ہے کتنا ہے دو گناہ سات سو بیس میں سے تین سو ساٹھ نکال لیے اور یہاں پر لکھ دیجئے تین سو ساٹھ جواب آئے گا یہ بھی دو گناہ ہوگا اس کے بعد دیکھئے پانچ کلو چنے کی دال کی موجودہ قیمت دس سال پہلے کی موجودہ قیمت سے کتی زیادہ ہے پانچ کلو اس سے پہلے کتی تھی قیمات پچیس روپے تھی پانچ سے زرب کرنے پر کیا ہوگا پانچ پنجے پچیس کا پانچ حاصلہ دو پانچ دنی دس کیارہ بارہ ایک سو پچیس اور اب کتنی ہے قیمات پچ چتر روپے ہیں پچ چتر پانچ سے زرب دینا پر کیا ہوگا پانچ پنجے پچیس کا پانچ حاصلہ دو پانچ ستر پائی تیس چھتیس سینتیس اکی تین سو پچیتر روپے حاصل ہوں گے تو تین سو پچیتر میں سے یہ پرانی خیمت نکالی ہے ایک سو پچیس روپے یہ پر لنے پر کیا ہو سی لگا پانچ میں سے پانچ گئے تو صفر اور سات میں سے دو جانے پر پانچ اور تین میں سے ایک جانے پر دو دو سو پچاس یہاں پر دو سو پچاس لکھ دیجئے اکے ٹھیک ہے گلکل درست جواب کی ضرورت نہیں ہے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں اکے یہاں پر بھی ایک ٹیبل دیا گیا ہے صرف اندازہ لگانے کا ہے دو ہزار دو میں یہاں پر دیا گیا ہے اشیاء کی خیم اشیاء دی گئے پیٹرول الپی جی گیاس رائی کا تیل دودھ اکے یہاں پر ان لوگوں کے خیمت دی گئی ہے قبل دو ہزار دو میں خیمت کتنی تھی وہ دی گئی ہے یہاں پر اور دو ہزار بارہ میں یعنی دس سال بعد اس کی خیمت کتنی ہے یہاں پر دی دی گئی ہے اکے پیٹرول کے خیمت تیس سے پہلے کتنی تھی پینتیس تھی اور اب کتنی ہے بہتر روپے یہاں تقریبا دو گناہ ہے ڈبل ہے پینتیس بھی پینتیس ستر تو دو گناہ ہے ڈبل اور الپی جی کی خیمت الپی جی گیاس پکوان کا گیاس رہتا ہے وہ ہی ہے ون ایٹی ون روپیس اور اب کتنی ہے ون ایٹی ون ون ایٹی ون کتنے ہوں گے دو سو باس اٹ یعنی تقریبا یہ بھی دو گناہ ہے اکے بچوں یہاں پہ بھی دیکھئے اس کے بعد ہے رائی کا تیل کتنا تھا پہلے دس سال پہلے پائنتیس تھا اور اب کتنا ہے سو روپے تو یہ کتنا ہے پائنتیس بھی پائنتیس ستر ستر بھی پائنتیس لیکس سپ آچ یعنی یہ بھی تقریبا تین گناہ ہے اکے اس کے بعد دیکھئے دودھ کی خیمت پہلے دس سال پہلے بارہ روپے تھی اور اب کتنی ہے تیس روپے ہے تو بارہ کو دس فرض کریں گے تو دس 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 یعنی تین گناہ ہے یہ بھی اکے یہاں پہ دو خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے تو آپ کوئی دوسری کی خیمت لکھئے کوئی بھی گھرے لیو اشیاء کی نام لکھئے دس سال پہلے اس کی خیمت کتنی تھی اور اب کتنی ہے تو کتنا اضافہ ہوا کتنے گناہ اضافہ ہوا یہاں پہ لکھ دیجئے ایسے دو سوالات یہ آپ حل کیجئے اکے بچو ٹھیک ہے اس کے بعد عبارتی سوالات دیے گئے ہیں یہاں پہ میں سوال پڑھ رہا ہوں آپ بہت سے سنیے سدھا کی ایک دن کی آمدنی ایک سو ونہ ود روپے ہے اور رادہ کی ایک سو بارہ روپے ہے ایک دن کی آمدنی کتنے دن کی ایک دن کی صرف تب بتائیے کہ ان میں سے ہر ایک کی تیس دن کی آمدنی یعنی ایک مہینے کی آمدنی کتنے ہوگی ہم کو کیا کرنا چاہیے ایک سو سدھا کی آمدنی ایک سو ونہ ود ہے اس کو تیس سے ضرب دینا چاہیے تو یہ سی پر یہاں پر لکھ دوں گا اس کے بعد یہ تین سے ضرب دے سکتے ہیں تین نہا ستھا ویس حاصلہ دو تین اٹھے چھو بیس پچیس چھو بیس چھو بیس کے چھے حاصلہ دو تین ایکم تین چار پانچ پانچ ہزار چھ سو ستر یہ کس کی ہے یہ صدا کی آمدنی ایک اب رادہ کی آمدنی دیکھیں گے ایک سو بارہ ہے رادہ کی آمدنی ایک سو بارہ روپے ایک دن کی کمائی ہے تو تیس دن کی ایک مہینے کی کتنی ہوگی یہ سیفر کا سیفر لکھ دیں گے تین دو نیچے اور تین ایکم تین تین ایکم تین اک я بچو تو یہ کس کی ہے یہ رادہ کی رادہ کی ایک مہینے کی سیلری کتی ہے تین ہزار تین سو ساٹھ روپے اور یہ سدھا کی آمدینی کتنی ہے پانچ ہزار چھ سو ستر تو یہاں پر آپ کو نوٹ کیجئے اس کے بعد کا سوال دیکھئے پوچن پر لی کپڑے کی ایک میٹر کی خیمت ایک سو چورین نو ایک سو چورین نو ایک سو چورین نو تب بتائیے کہ ونی ایس سی میٹر کپڑے کی خیمت کتی ہوگی ہم کو کتنا چاہیے ونی ایس سی تو اس کو ضرب دیجئے جو جواب آئے گا وہ یہاں پر نوٹ کیجئے ضرب تو آتا ہے نا آپ کو اس سے پہلے بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں اس کے بعد یہوں کے آٹے کی آٹے کی پانچ کلو گرام کی پانچ کلو گرام پیکٹ کی خیمت ایک سو چورین ہے تب بتائیے کہ ایسے 45 پیکٹ کی خیمت کتی ہوگی پانچ کلو گرام کا ایک پاکٹ بنائے وہ کتنا ہے اس کی خیمت ایک سو چورین روپے ہے تو اس کو جو ہے ایسے کتنے پاکٹ ہونا ہے 42 پیکٹس ہونا ہے تو اس کو ضرب دیجئے آپ ضرب دینے پر جو جواب آئے گا وہ آپ یہاں پر نوٹ کیجئے اس کے بعد تو بلکل آسان ہے سوال یہ ڈیریک سوال ہے پانچ سو تیویس کو اور تیر سٹ کا حاصل ہے ضرب تیر سٹ سے ضرب دینے پر کیا حاصل ہوگا وہ جواب آپ یہاں پر نوٹ کیجئے اوکے بچو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں بچو یہاں پر ایک مشکل دی گئی ہے جس میں نو سوالات ہیں عبارتی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی رہنگے میں سوال پڑھ رہا ہوں غور سے سنیے ایک کسان کو تیس تھہلے دھان کی پیداوار حاصل ہوئی کتنے تھہلے ہوئے ہیں تیس تھہلے اوکے اس میں سے ان تیس تھہلے میں سے بیس تھہلے کیا کیا ہیں اس نے چار سا روپے فی تھہلے کی قیمت لگائی ایک تھہلے کو چار سا روپے کے حساب سے فروخت کیا اور باقی جو بچے ہیں کتنے بچے تھہلے تیس میں سے بیس جانے پر دس اوکے وہ دس تھہلوں کو کون سے حساب سے کیا ہے تین سو پچاس روپے کے حساب سے فروخت کیا تب اس کو جملہ قیمات جملہ کتنی رقم حاصل ہوئی اوکے اوکے اوان حل کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر لکھ دیں گے ہم کتنی ہے قیمات تیس تھہلے ہے ٹوٹل تیس میں سے بیس تھہلے کی حساب کتنا ہے بیس تھہلے کو چار سا روپے کا حساب سے کرنے کا ہے اگر سیفر ہوں تو اس سے پہلے ہی بتایا ہمیں نے جتنے سیفر ہے اتنے یہاں پر نیچے لکھ دینا چاہیے ضرب میں ایک دو تین تین سیفر لکھ دیجئے دو چاپ آٹ آٹھ ہزار روپے اوکے آٹھ ہزار روپے حاصل ہو گئے ہیں اوکے بچوں اس کے بعد کیا ہے باقی بچے ہوئے چاہول کو کیا حساب سے بیچ رہا ہے اس نے تین سو پچاس تین سو پچاس یہاں پر ہے نا اوکے تو بچے کتنے تھہلے پورے ٹوٹل تیس تھہلے ہے اس میں سے بیس جارے پر کتنے ہو گئے دس تو دس سے ضرب دیجئے دس سے ضرب دینا آسانی ہے جتنے جاب میں ایک سیفر ایٹ کریں تو وہ حاصل ہو جائے گا جواب تین ہزار پانسو تین ہزار پانسو اور یہ آٹھ ہزار ٹوٹل کتنے ہوں گے وہاں پر تین ہزار پانسو میں آٹھ ہزار جمع کیجئے اس کے بعد یہ رقم یہاں پر پلک دیجئے اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد کا سوال دیکھیں اگر ایک لڈو کے باکس میں چھپیس لڈو ہیں تب ایسے تین سو پچاسی باکس میں کتنے لڈو ہوں گے تین سو پچاسی باکس کے لڈو ہیں ایک باکس میں کتنے ہیں چھپیس اس کو ضرب دینے پر جواب آسل ہوگا آپ نے کو وہ جواب یہاں پر دچ کیجئے اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں ایک سنما گھر میں کتنے کرسیاں ہیں یہاں پر دیکھیں سینتالیس سف ہیں اور ایک سف میں ٹونٹی نائن افراد انتیس افراد بیٹھ سکتے ہیں تب بطلع یہ کہ سنما گھر میں جملہ کتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے ہیں پائنٹالیس سف ایک دو تین چار پانچ ہے اس طرح کتنے سف ہیں سینتالیس اور ایک سف میں کتنے بیٹھ سکتے ہیں منتیس ایک دو تین چار پانچ ہے سات آٹ ڈاؤ دز کیا ایسا کتنے منتیس افراد بیٹھ سکتے ہیں دوسرے سف میں بھی ہے منتیس تیسرے میں بھی منتیس تو ٹوٹل کتنے ہیں سف پارٹی سیون تو پارٹی سیون کو منتیس سے ضرب دیجئے جو جواب آئے گا وہ یہاں پر نوٹ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہدراباد سے نیل گھنڈا جانے کے لیے بس کا کرایا فی بچہ بچھے پائنس سیٹھ روپے ہے اکے یہاں پر دیکھیں پائنس سیٹھ روپے ہے اور بڑوں کا کرایا کتنا ہے ایک سو دس روپے ہے چھوٹے بچوں کے لیے ہاف ٹکیٹ پائنس سیٹھ روپے اور بڑوں کے لیے فل ٹکیٹ کتنا ہے ایک سو دس روپے ہے تب بطلہ یہ کہ تین بچے یہاں پر ہم حساب کریں گے ایک بچے کا کرایا کتنا ہے پائنس سیٹھ روپے کتنے بچے ہیں تین تین سے ضرب دیجئے اکے اور بڑوں کا کتنا ہے کرایا ایک سو دس ہے اور بڑے لوگ کتنا ہے چار چار سے ضرب دیجئے اکے اس کا اور اس کا ٹوٹل دونوں کو جمع کیجئے یہاں پر اور یہاں پر یہ جمع کیجئے اس کے بعد کٹکٹر کو کتنے پیسے دیں گے وہ آپ کو یہاں پر معلوم ہا جائے گا چھوٹے بچوں کا half ٹکٹ اور بڑوں کا full ٹکٹ دو ملانے پر آپ کو جملہ رقم یہاں پر حاصل ہوگی وہ یہاں پر نوٹ کیجئے اس کے بعد سوال دیکھئے ایک کمرے کا ماہانہ کرایا 950 روپے ہے 950 روپے تب بطلہ یہ کہ دو سال کا کرایا کتنا ہوگا ایک سال میں کتنے مینے ہوتے ہیں ایک سال میں بارہ دو سال میں کتنے ہوتے ہیں چوبیس اس طرح چوبیس سے ضرب کیجئے چوبیس سے ضرب دینے کے بعد جو جواب آئے گا یہاں پر نوٹ کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے آئیشہ جماعت پنجم کی طالبہ ہے اور وہ دس سال کی ہے کتنے سال کی ہے دس سال کی ہے اس کے والد کے عمر اس کے عمر کے چار گناہ زیادہ ہے یعنی دس 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 چار گناہ چار گناہ آنے چار سے ضرب دینے پر آ جائے گا اس کے والد کی عمر کتے ہوگی چالیس ایک باگ میں ایک سو پچیس صفوں میں درخت لگے ہوئے ہیں ایک سو پچیس صف ہیں پورے ایک دو تین چار پانچے سات اس طرح کتنے ہیں یہ ایک سو پچیس ہے اور ہر صف میں کتنے ہیں درخت ایک دو تین چار پانچے سات آن نو دس پورے ٹوٹل کتے ہیں پچھتر اوکے اس میں پچھتر اس میں پچھتر 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 کتنے ہیں سب پورے ایک سو پچیس تو ٹوٹل درخت کتنے ہوں گے ٹوٹل درخت کیانے ایک سو پچیس کو پچھتر سے ضرب کرنا پڑے گا تو جو جواب آئے وہ یہاں پر نوٹ کیجئے اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ایک سو چار ہفتوں میں کتے دن ہوتے ہیں ایک سو چار ہفتہ ایک ہفتے میں کتے دن ہوتے ہیں سات دن ایک سو چار ہفتہ میں کتے دن ہوتے ہیں ایک سو چار کو سات سے ضرب دیجئے بس خالی آسان ہے وہ ضرب آپ ہی کیجئے آپ کو ہی پرکس کی ضرورت ہے اس لئے آپ ہی کیجئے نیکسٹ سوال ہے ایک سائیکل کی خیمات کتنی ہیں بچے دیکھیں بولیے دو ہزار آٹھ سو پچاس تو اس طرح خالد کتنے سائیکل خریدیا ہے تین اوکے تین خریدا ہے تو وہ دکاندار کو کتنے پیسے دیا نو ہزار پانس روپے دیئے تب بطلہ یہ کہ دکاندار خالد کو کتنے روپے واپس دے گا اب دیکھیں اسے ضرب کیجئے یہاں پر میں ایک سوال کراؤں گا تین سیفر سیفر تین پنجے پندرہ کے پانچ ہسلہ ایک تین اٹھے چوبیس ایک پچیس ہسلہ دو تین دونی چھے سات آنٹ اوکے آٹھ ہزار پانس سو پچاس روپے تو دکاندار کو کتنے دیا اس نے نو ہزار پانس سو تو زیادہ دیا کتنے پیسے واپس آئیں گے آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ ہزار پانس سو پچاس تو یہ نکالیے آپ نکالنا تو آتا ہے آپ کو دس میں سے پانچ جانے پر پانچ یہاں پر چار ہوں گے چار جا کر پھر یہاں پر بدل لیں گے چودہ چودہ میں سے پانچ جانے پر نو یہاں پر آٹھ ہوگا آٹھ پیسے آٹھ جانے پر نو سو پچاس روپے واپس دے گا اکی ٹھیک ہے یہاں تک ہم بس کریں گے یہاں سے پھر ہم کو دوسری ٹاپک یعنی تقسیم کی ٹاپک یہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے اب تک ہم نے جو ہے ضرب کے سوالاتوں کو حل کیا ہے آپ جو ہے پورے سوالات حل کیجئے اس طرح آپ کو ضرب کرنے کی عادت ہوگی اچھی پرائٹس ہوگی آپ ضرور تمام سوالات کیجئے اور اپنے اپنے نوٹ بکس میں لکھ کر اپنے ساتھ ازا کو بتائیے اوکے بچوں بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ نیکس ٹاپک پڑھیں گے خدا حافظ فیاء مان اللہ